اور اسی کو لے کر کے کیونکہ بار بار یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ کیا سمان ناغرک سہیتہ کو اگر لے کر کے آیا جائے کیا الگ الگ راجیوں میں اس کو سب سے پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لاغو کیا جائے گا اور اس کے بعد پورے دیش پر کے اندر لاغو کیا جائے گا اسی کو لے کر کے اب کشمکش کے استثیتی دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن آگے بڑھتے ہیں مدی پردیش میں چنانوی سال میں پردان منطری کا اہم دورہ ہو رہا ہے بھوپال میں پردان منطری موڈی کے دورے کے گہرے سیاسی مائنے نکالے جا رہے ہیں کیونکہ سوال صرف مدی پردیش کا نہیں ہے بلکہ سندیش 36 گڑھ اور راجستان تک بھی دینے کی بڑی کوشش ہے ریپورٹ دیکھیا پی ایم کے سواگت کے لیے بھوپال تیار جیت کا منطر دیں گے رن نتی کا جیہاں پردان منطری نریندر موڈی کے سواگت کے لیے رازدھانی بھوپال سج دھرش کر تیار ہے وہی پی ایم موڈی کے دورے سے پہلے سوڑوار کو بی جے پی ادھرکش جے پی نڈا بھی بھوپال پہنچ گئے بھوپال میں نڈا نے جن سبحہ کو بھی سمبودھت کیا پردیش میں ہماری سرکار ہے شیمراتی موکی منطری کے روح میں آپ کا کام کرنے ہیں دن رازدھتے ہیں سب لوگ لگیں آپ کی سرکار ہیں آپ کے لوگ ہیں آپ کے سامنے نکائم میں لوگ ہیں یہ آپ کا جوہاں کے ہے یہ آپ اس کا اتریوک کر کے مطلب دیش کی جنتہ کی تصویر اور تقدیر بدلنے میں کوئی کسر نہیں ہوڑے گے اب منگلوار کو پی ام موڈی رانی کملہ پتی سٹیشن وندے بھارت ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائیں گے اور اس کے بعد میرا بوت سب سے مجبوط سمیلن میں شرکت کریں گے میرا بوت سب سے مجبوط کارکرم میں دیش بھر کے سبھی لوگ سبھا سیٹوں سے چینیت بوت کارکرتاؤں کے ساتھ چرچہ ہوگی ادھر پی ام کے دورے پر سیاسی بیانبازی بھی تیج ہو گئی ہے راجنیت کی تیہاس میں اتنا بڑا اس پرکار کا کوالیٹیٹیو کارکرم بہلی بار مجھے لگتا ہے ہو رہا ہوگا کہ پانسو تیتالیس لوگ سبھاں کو ریپریجنٹ کرنے والے بھو لوگ جنہوں نے بوت پر اچھا کام کیا ہے وہ چینیت لوگ یہاں پر ہوں گے وہ تین ہیار کارکرتا اور دیش مڑھ کے دس لاکھ بوتوں پر مانی پردھان منتری کی میرا بوت سب سے مجبوت آپ دیکھئے دنیا کا لوگپری نیتہ جو آج دنیا کا نیترت جس کے اوپر اور پورا بھارت جس کے اوپر گمان کرتا ہے ایسے پردھان منتری کی چنٹہ ہے میرا بوت سب سے مجبوت تو بوت کے سب سے چھوٹی ہکائی سے وہ مانی پردھان منتری کی سیدھا سمباد کریں گے یہ مدیپردیش بھارتی جنتہ پاٹی کیلئے گھورپ کی بات ہے اچھا ہے پردھان منتری جی آ رہے ہیں وہ اپنے آنکھوں سے مدیپردیش سے بھرشتہ چاہر کو دیکھ لیں اس کا خود assessment کر لیں کتنا بھرشتہ چاہر ہے کیسے آج مدیپردیش دیش کا سب سے بھرشت پردیش ہے کشا بھاؤ تھاکرے کے سمیں سے بیجے پی کا سنگٹھن مدیپردیش پر سب سے زیادہ مجبوت رہا ہے اسے بیجے پی اپنی political experiment کی laboratory کہتی ہے یعنی بیجے پی کے سبھی پریوک اور نوچار مدیپردیش میں سفل ہوتے رہے ہیں برطمان میں دیش بھر میں بیجے پی کی بودھ سمیتیوں میں 80 لاکھ سدسی ہیں ان میں سے اکیلے 40 لاکھ سدسی مدیپردیش میں ہیں اس سال کی انت میں جن راجیوں میں چناؤ ہونے ہیں ان کے سنٹر میں مدیپردیش پڑھتا ہے خود مدیپردیش میں بھی اس سال ویدھان سبھا چناؤ ہے یہی وجہ ہے کہ پی اپنی موڈی کے دورے اور میرا بھوٹ سب سے مجبوط کارکرم کے لیے بھوپال کو ہی توجہ دی گئی ہے پردھان مندری ناریندر موڈی اور بیجے پی کے راشتے ادھیاکشے جے پی نڈا مدیپردیش کی رازحانی بھوپال آ کر بیجے پی کے تمام کارکرتاؤں کو جیت کا منطر بتائیں گے دراصل مدیپردیش سہیت دیش کے چار راجیوں میں چناؤ ہونا ہے اور ایسے میں ان سبھی راجیوں میں چناؤ کو لے کر جو جیت کا منطر ہے وہ مدیپردیش کی رازحانی بھوپال میں فوکا جائے گا پردھان مندری بھی اپنے کارکرم کے دوران بیجے پی کارکرتاؤں سے چرچہ کریں گے زہر سی باتیں سال چناؤ ہوئی ہے اور ایسے میں راشتی نیتراتو کا لگاتر مدیپردیش آنا اور مدیپردیش آ کر اپنے تمام کارکرتاؤں سے بات کرنا یہ بتاتا ہے کہ چناؤ ہوئی بھیگل مدیپردیش سہیت پانچ راجیوں میں اب بج چکا ہے وڈینلیسٹ اب ہے کیسا جیتے اندری شرما نیوڈ سٹیٹ بھوپال